السلام علیکم جی میرا نام حسن تارک ہے اور آپ سب کو ماسٹر پیس لرننگ کی جانب سے خوش آمدید آج جو ٹاپک میں نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے پرودنشل ریگولیشنز رگارڈنگ کارپوریٹ بینکنگ یہ ٹاپک بڑا یونیک ہے یہ ٹاپک زیادہ تا اس وقت اویلیبل نہیں ہے یوٹیوب پہ بھی اور یہ جو ٹاپک ہے اس کی جو ایک سگنیفیکنس اور امپورٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہے تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ پرودنشل ریگولیشنز اور لاز کیا ہیں جو کہ سٹیٹ بینک نے اشیو کی ہیں انڈر دا لائٹ آف بیزل اور بیزل کمیٹی جو کہ بینکنگ لاز اور ریگولیشن کی نیشنل آرگنیزیشن ہے وہ جو لینڈنگ کے بارے میں جو کہ ہم کارپوریٹ کمپنیز کو کرتے ہیں بینکس جو کرتے ہیں وہ کن لاز پہ گورن ہوتی ہیں تو اس میں ٹوٹل تھرٹین ریگولیشنز ہیں ہم ون بائی ون کر کے اس کو سٹیڈی کریں گے میں آپ کو اس کی سمری بتاؤں گا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے گے تو یہ لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا مینز کہ یہ میبی وان آور اور ٹو آور میں بھی چلا جائے گا تو ہم اس کو صرف اور صرف لیمیٹیڈ رکھیں گے تاکہ ایک کونسپٹ جو ہے وہ صرف کلیر ہو جائے تو ہم پہلی جو پروڈنشل ریگولیشن ہے وہ ہے لیمٹ ٹو سنگل پارٹی این گروپ یعنی کہ ایک بینک جو ہے وہ میکسیم کتنا ایکسپوئیر لے سکتا ہے ایک انڈیویجول کے اوپر اور ایک کمپنی کے اوپر ایکسپوئیر سے مطلب یعنی کہ کتنا لون دے سکتا ہے تو ایک انڈیویجول کو سٹیڈ بینک جو کہتا ہے وہ سٹیڈ بینک کے مطابق جو بینک ایک انڈیویجول کو لون دے سکتا ہے وہ تیس پرسنٹ آف دا بینک ایکویٹی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک جو کمپنی کو بینک لون دے سکتا ہے وہ ففٹی پرسنٹ آف دا بینک ایکویٹی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے مثال کے دور پہ ایک بینک کی ایکویٹی اگر دس لاک ہے تو سنگل پارٹی کو تھرٹی پرسنٹ دس لاک کا بنے گا تین لاک وہ تین لاک دے سکتا ہے لون سنگل پارٹی کو اور ایک کمپنی کو جو ہے وہ لون بینک دے سکتا ہے 50% of the equity جو کہ 5 لاکھ بنے گا اس کے علاوہ جو potential regulation number 2 ہے وہ ہے کہ بینک کی جو contingent liability ہوتی ہے وہ بینک کی equity سے 10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی contingent liability وہ liability ہوتی ہے جو کہ ابھی true meaning میں وہ بھی liability بنی نہیں ہوتی مثال کے طور پر بینک اگر کوئی guarantee issue کرتا ہے کہ customer payment اگر نہ کر پائے تو اس کے default کی صورت میں بینک اس کے بحاف پہ جائے وہ payment کرے گا تو یہ ایک بینک کی liability ہے جو کہ ابھی liability بنی نہیں ہے یہ liability depend کر رہی ہے اگر customer default کرتا ہے جس کے بحاف پہ guarantee issue کی گئی ہے تو اس طرح کی جو liability ہوتی ہے جو کہ ابھی true sense میں liability نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں contingent liability تو اس طرح کی liabilities جو کہ letter of guarantee اور letter of credit کی صورت میں ہوتی ہیں وہ بینک کی equity کی 10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ تیسری regulation ہے کہ minimum condition کیا ہوگی بینک کو کسی بھی company کو loan دینے کے لیے اس میں بینک جو ہے وہ سب سے پہلے credit initiation bureau جو کہ ایک body ہے اس سے customer کی information لے گا کہ customer کی past history بہت دیکھی جائے گی اس کے علاوہ بینک جو ہے audited financial statement customer کی لے گا اس سے اس کو loan دینے سے پہلے اور اس کے علاوہ loan agreement form اور basic borrower fact sheet جو ہے وہ customer سے obtain کرے گا اس کو loan دینے سے پہلے اس کے علاوہ prudential regulation number 4 جو ہے limit of exposure against unsecured financing unsecured financing سے مطلب یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ financing کسی company کو کرے یا کسی individual کو کرے اور اس کے against collateral جو ہے وہ نہ رکھا جائے تو prudential regulation 4 جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی no clean exposure will be done for more than 500,000 یعنی کہ پانچ لاکھ سے زیادہ آپ clean exposure نہیں کر سکتے clean exposure سے مطلب ہے کہ آپ کسی بھی company کو loan نہیں دے سکتے پانچ لاکھ سے زیادہ اور اس کے against کوئی security نہ رکھی گئی ہو prudential regulation number 5 ہے وہ ہے financial indicators of borrowers یعنی کہ اب state bank جو ہے وہ banks سے نکل کے borrower کی طرف چلا گیا کہ borrower کی کیا characteristic ہوں گے جس کی base پہ اسے loan دیا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ borrower کی جو equity ہے وہ 10 times جو ہے وہ سردہ exceed نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پر borrower exposure یعنی کہ جو borrower کو loan دیا جا رہا ہے must not exceed 10 times of his own equity مثال کے طور پر borrower جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی اس کی total equity ہے تو bank جو ہے وہ اس کو 10 لاکھ کا 10% سے زیادہ loan نہیں دے سکتا 10 لاکھ کا جو ہے وہ 10% جتنا بھی جو بھی amount بنے گی اس سے زیادہ bank اس کو loanning نہیں کر سکتا اس کے علاوہ borrower کی current ratio دے کی جائے گی current ratio سے مطلب ہے کہ اس کے current assets with respect to current liabilities کتنے ہیں وہ دیکھے جائیں گے وہ bank کی اپنی policy مطابق جو bank نے سیٹ کی ہوگی اپنی credit policy میں اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ آیا اس credit policy کے مطابق ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی exception ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کی proper reasoning دے کے اس کو record کیا جائے گا تو یہ prudential regulation number 5 ہے جو کہ borrowers related تھی اس کے بعد prudential regulation number 6 exposure exposure against shares and acquisition of shares by bank یعنی کہ bank جو ہے وہ loan دے کسی کو اور اس کے against shares as a security رکھے تو اس کی کیا جو ہے وہ limitation یا اس کی کیا regulation ہے اس میں سب سے پہلی جو point ہے وہ یہ ہے کہ no exposure on banks on share issued by bank themselves اس کا مطلب یہ ہے کہ bank جو ہے وہ کسی بھی company کو loan نہیں دے گا against the security جو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور وہ against the security in a form of shares جو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے against bank جو ہے وہ کسی بھی company کو loan نہیں دے گا اور وہ shares اس نے خود issue کیے میں ہو مثال کے طور پر company آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ آکے loan کی request کرتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ آپ یہ shares 2 لاکھ روپے کے میرے اپنے پاس as a collateral رکھ لیں تو bank on shares کو دیکھے گا اگر تو shares bank نے خود issue کیے میں تو bank on shares کو as a collateral رکھ کے loan نہیں دے گا اس کے بعد unsecure loan جو ہے وہ bank کبھی بھی نہیں دے گا اس کے again security رکھے گا اگر company کو share issue کرنا چاہ رہی ہے ایک company آتی ہے وہ کہتی مجھے financing چاہیے کیونکہ company share issue کرنا چاہ رہی ہے تو bank جو ہے وہ کیا کرے گا bank اس سے security مانگے گا اس کو unsecure loan نہیں دے گا کبھی بھی اس کے علاوہ bank shares کو security رکھ کے loan نہیں دے گا ایسے shares جو stock exchange پہ register نہ ہو تو یہ بھی اس کا prudential regulation کا حصہ bank own شیئر بھی own کر سکتا ہے لیکن 5% of its own equity سے کم ہون چاہیے مثال کے طور پر bank equity 1 لاکھ روپے ہے تو وہ 5000 روپے تک shares own کر سکتا ہے اس سے زیادہ shares own نہیں کر سکتا اس کے علاوہ total bank investment in share must be less than 35% of bank equity یہ تو ایک company پر میں نے کہا آپ کو بتایا کہ 5% of the bank equity اگر share لینا چاہا رہے تو ایک company کے اپنے 5% of equity سے کم share رکھے گا اس کے علاوہ اگر bank total x share ہے اگر bank نے 10 company share اپنے پاس investment کی ہے تو 10% share 35% of bank equity سے زیادہ نہیں ہو سکتے مثال کے طور میں bank equity ایک لاکھ ہے تو bank نے اگر 10 company share 35% سے زیادہ نہیں لگ سکتا 35% سے کم کم رکھنے اس نے پردنشل regulation number 7 ہے پردنشل regulation number 6 ہے پردنشل regulation 7 ہے وہ یہ ہے کہ guarantee must be secured بینک کسی بھی جو importer ہے اس کے اگنس guarantee دیتا ہے مثال لیٹر of credit issue کرتا ہے تو اس پہ سیکیورٹی لینا بینک کے لیے ضروری ہوگا اس کے اگنس کیش مارجن رکھے گا یا کولیٹر رکھے گا ہا اس میں 50% کی waiver دی جا سکتی ہے پردنشل regulation 7 ہمیں یہ بتاتی ہے اس کے لابہ پردنشل regulation number 8 ہے کہ لون کی classification اور provisioning کیسے کرنی ہے classification سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لون کسی وجہ سے اس کی payment جو ہے جو انٹرسٹ یا markup ہے وہ delay ہو جاتا ہے اس کو classify کس طرح categorize کرنا ہے اور پھر اس کی provisioning سے مطلب اور subjective judgment بھی ہونی چاہیے time based provisioning سے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک loan جو ہے اس کی جو installment ہے وہ 90 day سے زیادہ ہوئی اور customer installment نہیں کر رہا تو ہم اسے کہیں گے کہ loan sub standard category میں fall کر گیا ہے اور ہم اس کی provisioning 25% کر دیں گے 25% provisioning سے مطلب یہ ہے کہ 25% of the loan amount ہمارا loss بک ہو گیا اسی طرح ایک customer ہے جس کو installment دیئے 180 days ہو گئے ہیں تو اس case میں کیا ہوگا یعنی کہ 6 منز سے زیادہ ہو گیا ہے اس نے ابھی تک اپنا loan کی جو installment ہے وہ pay نہیں کی تو ہم ہمارا loss بک ہو گیا اور اس کو ہم اپنی income statement میں loss provisioning کے طور پر بک کر دیں گے اور last category جو یہ ہے کہ اگر کوئی customer ایک سال سے زیادہ اس کو ہو گیا loan لیے وے اور وہ اپنی installment پر نہیں کر رہا تو ہم اس کو یہ زیوم کریں گے یہ loss category میں چلا گیا پورے کا loan اپنی income statement میں بینک ایسا loss شو کر دے گا تو یہ prudential regulation number 8 تھی اس کے بعد prudential regulation number 9 جو ہے non banking financial companies کے اوپر ہے non banking financial companies جیسے مداربہ companies ہوتی میچول فنڈز ہوتے ہیں جو فل فلج بینک نہیں ہوتے تو بینک جو ہے وہ non banking financial companies جو کے ایر ریٹیٹ category ہیں ان کی بیس پہ loan دے سکتا ہے ان کی جو ہے و guarantee کی صورت میں اس کے بعد بینک personal guarantee directors کی طرف سے company کی دی جاتی ہے اس کی بیس پہ بھی loan دے سکتا ہے based on bank's own internal policy اور potential regulation number 11 dividend کے اوپر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ dividend share holder کو نہیں دیے جائیں گے until and unless bank جو minimum capital requirement جو پاکستان میں 10 billion روپیز ہے وہ complete ہو گی اگر وہ complete نہیں ہے 10 billion روپیز minimum capital requirement ہے تو bank dividend نہیں دے گا رہنے کا وہ ہے classified assets are provisioned جس سے پہلے ریگوش میں نے بتایا جو ایسے assets جو کے ایسے loans جو کے اپنی solven نہیں کر پا رہے وہ ان کی provisioning جب تک bank نہیں کرے گا تب تک dividend shareholders کو نہیں دے گا اور اس کے لابعے banking company ordinance جو ہے اس کو جو پوائنٹ ہیں banking companies ordinance اس کو پورا کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی پوائنٹ نہیں ہو رہا تو bank share holder کو dividend نہیں دے گا اس کے بعد جو پرودینشل regulation number second last 12 ہے وہ ہے monthly monitoring of company total loans outstanding if collateral in a form of hypothecation تو یہ regulation ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی loan کسی بینک کے outstanding ہے اس کی monthly monitoring ہو گی اور وہ کون سے loan outstanding جو ہیں ان کی monthly monitoring ہو گی جن کی security as a hypothecation ہمارے پاس book ہو ہی ہے hypothecation کا کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ایک building ہے یا machinery ہے اس کو bank نے اپنے پاس security رکھا ہے اور اس جو machinery ہے وہ باقی banks کے پاس بھی security پڑی ہوئی ہے loan کی against تو bank کی جو ہے اس کے اوپر ایک hypothecation مارک ہو جائے گا اس میں کچھ bank کا share ہوگا اس بینک شیئر ہوگا اس دوسرے bank کے پاس security وہ machinery پڑی ہے اس میں کچھ پرسنٹ اس کا share ہوگا مثال اگر ایک لاغی machinery تو 20 000 ایک بینک کے پاس ہوں گے 20 000 ایک بینک کے پاس ہوں گے 30 000 ایک بینک کے پاس ہوں گے depend کرے گا تو ایسے loans جن کے گیس ہائی پوٹی ہوں گی ان کی منتھلی منیٹرنگ کرنی ضروری ہے اور جو کے مطابق جو ہے وہ decide کریں گے اس میں بینک نے کمرشل بینک کو اس پہ چھوٹ دی ہے کہ مارجن وہ اپنی مرضی سے decide کریں گے تو یہ ہمارا 13 پروڈنشل ریگولیشن تھی جو کے corporate بینک کے لیے ہیں امید ہے کہ آپ کا concept اس پہ کلیر ہوا ہوگا اور اس کی جو سمری میں آپ بتائی ہے یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ماسٹر پیس سبسکرائب کیجئے اور thank you so much